اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی اگر آپ کو انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی بیڈز میں اور گیمنگ پیسی کمپننٹس میں تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ساتھی بیل آگن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے علاوہ آپ ماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاست ایک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے ریلیٹڈ کمل انفرمیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکے تو چلی دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم دوستو ٹاپ فائل گرافک کارڈز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جو کہ انڈر ٹین تھاؤزن روپیس کے اندر بجٹ کے اندر آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے یوز کنڈیشن میں اور وہ آپ کو ٹین تھاؤزن کے بجٹ کے اندر کافی اچھی جو پرفارمنس ہے گیمی کے اندر پروائیڈ کر دیں گے تو یہ دوستو جو گرافک کارڈ ہیں ہم بجٹ گیمرز کو ذہن میں رکھ کے ہم نے سلیکٹ کی ہیں تاکہ میکسیمم جو بجٹ گیمرز ہیں کیونکہ وہ زیادہ انہی کارڈز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں انہی کارڈز کو لائک بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بجٹ بھی ٹین تھاؤزن کے انڈر ہی ہوتا ہے اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ سارے گرافک کارڈ جو ہیں وہ چوز کی ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہو گیمی کے اندر بھی آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آپ ان کارڈز کے اوپر ویڈیو پروائی سیٹر کے اوپر گیمی کر سکتے ہیں کافی اچھی ایف پی ایس کے اوپر سیمن پونٹی پی لیول کے اوپر بھی اور ٹین ایٹی پی لیول کے اوپر بھی تو یہ دوستو جو گرافک کارڈ ہیں اس میں دوستو سب سے پہلے جو فیس نمبر پر جو گرافک کارڈ ہے دوستو وہ ہمارا EVGA کا جی فور جی ٹین فیٹی اکس ایم فیٹی ٹی اے گرافک کارڈ ہے جو کہ دو جی بی گیاں آپ کو ریم کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اندر آپ کو جی لیڈی آر فائیو کی اوپر ریم دیکھنے کو ملے گی وان ٹونٹی ایڈ بٹ کا یہ ٹوٹل گرافک کارڈ ہے اس کے علاوہ آپ کو سیکس ہندہ انپ فورٹی کی کیوٹا کورز دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہ دوستو بیس لوگ ہے وہ آپ کو اہن تھاؤزن انین ٹونٹی میگا ہٹس کے قریب دیکھنے کو ملے گی اور اس کے جو بوس اللگ ہے وہ آپ کو اہن تھاؤزن ان نیٹی فائی میگا ہٹس کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے لئے جو آپ کو پاور سپلائی چاہیے وہ میکسیمم آپ کو فور انڈر وارٹ کی یا ثری انڈر ففٹی وارٹ کی جو پاور سپلائی ہے وہ چاہیے ہوگی اور اس کے اوپر یہ جو ہے گرافک کارڈ ایزلی رن ہو جائے گا اور اب ہم اگر دوستو اس کی گیمنگ پرفارمنس کی بات کریں اس گرافک کارڈ کی تو یہ آپ کو میڈیم ٹو ہائی لیول کے اوپر جو گیمنگ ہے وہ کروا دے گا اور اس کے اوپر آپ ایزلی جو ٹرپل اے ٹائٹلز ہیں وہ بھی پلے کر سکتے ہیں وہ چاہے وہ اول ٹرپل اے ٹائٹلز ہو یا مارڈن ٹرپل اے ٹائٹلز ہو اور اس کے علاوہ یہ سپورٹ ٹرپی جو گیمنگ ہوتی ہے وہ بھی یہ گرافک کارڈ آپ کو کافی اچھے ایف پی ایس کے اوپر تو کروا دے گا یہ دوستو ان لوگوں کے لیے گرافک کارڈ ہے جن کے پاس بجٹ ہی تقریبا سات سے آٹھ ہزار کا ہوتا ہے اور اس کی پرائس بھی آپ کو مارکٹ میں سات سے آٹھ ہزار کے قریب آپ کو یوز میں دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ ابھی بھی دوستو گرافک کارڈ کافی اچھی جو پرفارمنس ہے آپ کو سیمن ٹوئنٹی پی لیول کے اوپر بھی اور ٹائٹی پی لیول کے اوپر بھی پروائیڈ کر دیتا ہے اور جو ہمارے بجٹ گیمرز ہیں وہ اس گرافک کارڈ کو اس لیے لائے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بجٹ کی رینج کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو اپنے فورت جو گرافک کارڈ ہے اس کے طرف تو یہ آ جاتا ہے ای وی جی اے گا جی فورس جی ٹی ایک سکس سکسٹی یہ جو گرافک کارڈ ہے دوستو اس کی جو پرفارمنس ہے سیمن فیفٹی ٹی ہے اسے تھوڑی زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس کے اندر اس کی جو بیس کلاغ ہے دوستو وہ ون تھاؤزن اٹھوٹی سکس میگا اٹس کے قریب آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس کی جو بوسٹ کلاغ ہے وہ آپ کو eleisson ہنڈرن hewolf کے قریب دیکھنے کو ملے گی اس کی جو میمری کلاغ دوستو کوبھی آپ کو سکس آدھن اٹھ میگا اٹس کے قریب دیکھنے کو ملے گی اور اس کے اندر جو کوڑا کوڈ ہیں وہ بھی آپ کسی تی ایک سین فیوٹی طے سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس کے اندر جنا promoted میں آپ کو سکس آدھنار فورٹی کو dubla دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو جی ٹی ایک سکسٹی ہے دوحتو industries 960 کی کیوڑا کو اس دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک سکس پنٹ کا کنیکٹر ہوگا وہ ساتھ اس سے آپ کو اڈیشنل جو پاور ہے آپ کو اس گرافک کارڈ کو دینے پڑے گی اس لیے اس کی جو پرفارمنس آپ کو جی ٹی اے سین فکر ٹی اے اسے زیادہ دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اس کی اگر تھوڑی سی ٹیکنگل سپیسیفیکشن کی بات کریں دوستے تو یہ 192 بٹ کا گرافک کارڈ ہے جی ڈی 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 � دے گر اور اس کے اندر آپ کو 960 کی کول چوس دیکھنے کو ملے گی جی ڈی 106 اگر آپ اس کے اندر آپ کو گرافک پروس ایسکا دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ اس کی جو بیس کلوق کیا دوستے تو وہ 980 میگا ہےٹس سے یکے اور اس کی جو بوس کلوق ہے اس کے bracket کو Evac别 کو فکر کلق اور اس estargu снова 콘لون بنٹ بھی کسٹ کریں اور اس کو اچس pupil والدان بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ٹی افیکٹیو میموری کلوک وہ ون تھاؤزن فائنڈنڈنڈ ڈو میگا ہٹسے لے کے سکس تھاؤزنڈ ایڈ میگا ہٹسے لیکن آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کی جو پاور کنزمشن ہے دوستو ون ہنڈنڈ فورٹی وارٹ کے قریب اس کی ٹی ڈی بھی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو سکس پن کا جو کنیکٹر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے لیے آپ کو جو پاور سپلائی ہے وہ فور ہنڈنڈ ففٹی وارٹ کی آلموسٹ چاہیے ہوگی اور اس کی جو گیمنگ پرفارمنس ہے وہ دوستو ظاہر سی بات ہے آپ کو سیون ففٹی ٹی آئی سی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے اوپر بھی آپ میڈیم ٹو ہائی سیٹنگ کے اوپر زیادہ افپی ایس کی ریشو کے ساتھ آپ گیمنگ کر سکتے ہیں ایس کمپیر ٹو سیون ففٹی ٹی آئی اور یہ بھی دوستو یہ گرافک کارڈ ہے جو سکس سکس ٹی ہے جی ٹی ایکس کا یہ بھی آپ کو ساتھ سے آٹھ ہزار یہ میکسیمم نو ہزار تک کاؤس کرے گا یوز کنڈیشن میں اور کافی اچھی کنڈیشن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو چلتے ہیں اپنے نیکس جو گرافک کارڈ ہے اس کے طرف کیونکہ یہ تھرڈ نمبر کی اوپر آتا ہے اور یہ ہے دوستو جی ٹی ایکس سکسٹی ٹی آئی جو اپنے پریبیس گرافک کارڈ دوستو ڈسکس کیا ہے وہ سکس سکسٹی تھا اور یہ جی ٹی ایکس سکسٹی ٹی آئی ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ پاورفل گرافک کارڈ ہے دوستو اور اس کے اندر آپ کو پرفارمنس ہے وہ آپ کو سکس سکسٹی سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی سکس سکسٹی ٹی آئی کے اندر کیونکہ دوستو اس کی جو اوورال جو کور سپیڈ ہے وہ زیادہ ہے اور ٹاپ سیلیکٹڈ اس کی جو کور سپیڈ ہے وہ ون تھاؤزن فٹی ایڈ میگا ہٹس کے قریب جا سکتی ہے جو کہ سیمٹی ایٹ ہنڈر میگا ہٹس زیادہ ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو جو سکس سپن کنیکٹر ہے وہ آپ کو دو عدد چاہیے ہوتے ہیں اور اس سے بھی اس کی جو ٹی ڈی بی ہے وہ تھوڑی زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس کی ہم دوستو اگر ہم ٹیکنکل سپیسفیکشن کی بات کریں تو اس کے اندر بھی دوستو جو کور سپیڈا کوز ہیں وہ ون تھاؤزن تری اینڈا فٹی فور میگا ہٹس کے قریب دیکھنے کو ملتی ہیں جبکہ جو سیمپل جی ٹی ایک سکس سکسٹی ہے اس کے اندر آپ کو صرف نائن سکسٹی کی کور سپیڈا کوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سکس سکسٹی ٹی ہے اس میں جو کوڈا کوز ہیں اوور آر وہ زیادہ ہیں اس کے اندر لیکن میموری دو جی بی ہی یوز کی گئے اور جی دی ایر فائیو کی ریم ہی یوز کی گئے اس کے اندر آپ کو ون نائنٹی ٹو بٹ کا جو میموری انٹرو فیس ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو اس کی پرفارمنس آپ کو جو سیمپل سکس سکسٹی ہے جی ٹی اس کا سکس سکسٹی ٹی ہے کی جو پرفارمنس ہے آپ کو زیادہ گیمنگ کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور اس کے اوپر بھی آپ میڈیم ٹو ہائی سیٹنگ کے اوپر کافی اچھی ایفٹی ایس کی ریشو کی اوپر ٹین ایٹی پی لیول کے اوپر بھی اور سیون ٹوئنٹی پی لیول کے اوپر بھی آپ گیمنگ انجوائے کر سکتے ہیں اس کی جو بیس کلوک دے تو وہ نائن ہنڈرن فیفٹین میگا ہیٹس کے قریب دیکھنے کو ملے گی اور اس کی پاور کنزمشن کی باگ کریں تو یہ ون فیفٹی وارٹ کی ٹوٹل ڈی ڈی پی کو اوپر کام کرتا ہے جو کہ جی ٹی ایک سکسٹی ہے وہ ون فورٹی وارٹ کے قریب ٹی ڈی پی کو اوپر کام کرتا ہے تو آلموسٹ آپ کو ٹین وارٹ کو دیفرنس دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لیے آپ کو منیم جو فورن فیفٹی وارٹ کی پاور سپلائی چاہیے ہوگی اور یہ بھی دریکٹ ایکس ٹویل کو سپورٹ کرتا ہے اور جتنے بھی آج کل کے مارڈن ٹیپل اے ٹائٹلز ہیں ان کو یہ ایزیلی رن کر دے گا اور کافی اچھی ایک پی ایس کے اوپر رن کر دے گا اس کی جو تھوڑی سی پاور کنزمشن ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے ایس کمپیٹر سکس سکسٹی اور سکس سکسٹی جو ٹی آئی ہے اس لیے یہ موسٹ پاورفل گرافک کارڈ ہے باقی جو پریویسلی ہم نے جو دو گرافک کارڈ ڈسکس کی ہیں اب تک اب اگر آپ کو مارکیٹ میں ان تینوں گرافک کارڈ میں سے کوئی دیکھنے کو ملے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کوئی جی ٹی ایکس سکس سکسٹی ٹی آئی آپ بائے کریں کیونکہ اس کی جو پرفارمنس ہے باقی جو پریویس ہمارے جو دو گرافک کارڈ ہیں جیسے سیون سکسٹی جو سمپل ہے اس سے آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور اس کی جو پرائس ہے دوستو تو یہ آلمسٹ آپ کو نو سب دس ہزار کے بجٹ کے اندر ہی کاؤس کرے گا کیونکہ آج کے ہمارے جتنے بھی ٹاپ فائیو جو گرافک کارڈ جو ہم نے سلٹ کی ہیں وہ انڈر تین تھاؤزن یہ تین تھاؤزن کے بجٹ کے اندر ہی آپ کو دیکھنے کو ایجلی مارکیٹ میں مل جائیں گے اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ نمبر کے دوستو ہمارا جو گرافک کارڈ آ جاتا ہے وہ ہے ای بی جی اے کا جی فور جی ٹی ایکس نائن سکسٹی اور یہ بھی جو جی بی ریم کے ساتھ ہی آتا ہے اور جی جی ڈی اور فائی بھی بی ریم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کی بھی بیس کلوک آپ کو دوستو ون تھاؤزن ٹو ہننڈ سیمٹی نائن میگا ہٹس کے قریب دیکھنے کو ملے گی اور اس آپ کو جو بوسٹ کلوک ون تھاؤزن ٹی ہننڈ فورٹی ٹو میگا ہٹس کے قریب آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے اندر ٹوڈا کوز رہے ہیں وہ ون تھاؤزن ٹونٹی پور میگا ہٹس کے قریب دیکھنے کو ملے گی اور یہ بھی ون ٹونٹی ایٹھ بٹ کا گرافک کارڈ ہے اور اس کے لیے بھی آپ کو فور ہنڈن فٹی وارٹ کی جو مینیمم پاور سپلائی ہے وہ چاہیے ہوگی اور اس کے پر بھی آپ جو ٹین ایٹی پی لیول کے اوپر بھی گیمنگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی سیون ٹونٹی پی لیول کے اوپر بھی گیمنگ کر سکتے ہیں اور کافی اچھی ایف پی ایس کی جو ریشے ہو آپ کو پروائیڈ کر دے گا اول ٹو مارڈن ریپلے ٹائٹلز کے اوپر اب ہم دوستو اگر اس کے گرافک کارڈ کے جو کہ ای بی جی ای جی فورس جی ٹی ایکس نائن سکسٹی کا گرافک کارڈ ہے اگر اس کی پاور کنزمشن کی بات کریں تو یہ دوستو جو اس کی جو پاور کنزمشن ہے ٹو مارڈن روپیس کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ بھی آپ کو مارکٹ میں دوستو جو گرافک کارڈ ہے ٹین تھاؤزنڈ روپیس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا یہ جو گرافک کارڈ ہے آپ دوستو ٹو جی بی ریم کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور فور جی بی کی جو میموری ہے اس کے اندر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ ٹو جی بی اور فور جی بی دونوں ویرینٹس کے اندر آپ کو اویلیبل ہو جائے گا تو آپ اپنے کارڈنیو ٹو یور بجٹ آپ یہ گرافک کارڈ جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سلتے ہیں ہم اپنے جو ہمارا نمبر ون جو آج کا گرافک کارڈ ہے وہ آ جاتا ہے اسوس کا ریڈین آر ایکس فائف سکسٹی یہ بھی دو جی بی ریم والا ویرینٹ ہی ہم نے آج سلیکٹ کیا ہے اور اس کے اندر بھی یہ جو گرافک کارڈ ہے آر ایکس فائی فکٹی آپ کو فور جی بی ریم والا ویرینٹ بھی دیکھنے کو مل جائے گا لگن جو ہم نے سلیکٹ کیے وہے خور جی بی ریم والا ویرینٹ ہے اور یہ بھی جی ڈی 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 ڈیر خیو کی تی وی ریم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کی جو سب سے کم پاور کنزمشن دوستو یہ گرافک کار لیتا ہے اور سب سے زیادہ پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اس لیے ہم نے اس کو ٹاپ کے اوپر رکھا ہے اور نمبر ون کے اوپر رکھا ہے ٹین تھاؤزنڈ کے بجٹ کے اندر جو بھی گرافک کارز اویلبل ہوتے ہیں ان کے اندر اس کی جو پرفارمنس آپ کو سب سے زیادہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اس کی جو اب ہم اگر ٹیکنگل سپیسیفکیشن کی بات کریں تو جو اسوس آر ایس فائف سکسٹی ہے یہ گول پین کے ساتھ آپ کو دو جی بھی ریم کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے اندر آپ کو پولائرس کا ٹونٹی ون سیرس کا گرافک پرسیسر دیکھنے کو ملے گا اور اس کی جو پورز ہیں وہ بھی آپ کو ون تھاؤزنڈ ٹونٹی پور کے قریب دیکھنے کو مل جائیں گی اور دو جی بھی میموری کے ساتھ آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا اور جی دی آر فائف بھی وی ریم کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے لابے اس کا ون ٹونٹی ایڈ بٹ کا میموری انٹریفیس بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کی جو بیس کلاغ ہے دوستہ وہ آپ کو ون تھاؤزنڈ ونaders sim سیونٹی فائی مگاہٹس کے قریب دیکھنے کو ملے گی میموری کلاغ اس کی جو ہے سیونٹھاوزن 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 مگاہٹس سے لے کے سیونٹھاوزن مگاہٹس کے قریب آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہ فورٹن نینومیٹر کے پروسیسن کے اوپر کام کرتا ہے جو کہ سب سے لیٹسٹ آرکیٹیکچر ہے باقی جو گرافیک آرڈ ہم نے ڈسکس کی ہیں اب تک ان میں سے یہ سب سے لیٹس جو پروسیسنگ آرکیٹیکچر کے اوپر کام کرتا ہے اس لیے اس کی جو پاور ایفیشنٹ بھی یہ سب سے زیادہ ہے اور اس کی جو آپ کو پاور کنزمشن ہے سب سے کم دیکھنے کو ملے گی اور یہ صرف سیونٹی فائی وارڈ کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور اس کے لیے بھی آپ کو تری ہنڈر فٹی وارڈ سے لے کے فور ہنڈر فٹی وارڈ کی جو پاور سپلائی ہے وہ منیمم چاہیے ہوگی اور اس کی جو پرفارمنس آپ کو اوورال باقی جو پریویس فور جو گرافی کارڈ ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس گرافی کارڈ کی جو پرفارمنس ہے آر ایس فائیس سکسٹی کی آپ کو گیمنگ گندر سب سے زیادہ اچھی دیکھنے کو ملے گی اور آپ اس کے اوپر بھی سیونٹی بھی لیول کے اوپر بھی اور ٹینٹی بھی لیول کے اوپر بھی سکسٹی ایپیس کے اوپر جو ہے وہ گیمنگ ایزیلی کر سکتے ہیں پلس رینڈرنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس دوستو اگر transformations کی پرائس کی بات پریں تو یہ بھی آپ کو ٹین تھاؤزنڈ یہ maximum under ٹین تھاؤزنڈ تک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ تو جی بی ریم والا جو ویرینڈ ہے دوستو وہ آپ کو ٹین تھاؤزنڈ اوپیس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے اندر جو فور جی بی ریم والا ویرینڈ ہوتا ہے وہ آپ کو 11 سے 12 تھاؤزنڈ کے قریب کہیں بے دیکھنے کو مل سبتا ہے لیکن میں آپ کو رکمائنٹ کروں کہ دو جی بی ریمولا ویرینٹ ہی بائی کریں کیونکہ وہ آپ کو میکسیمون پرائیس ٹو پرفارمنس ریشو زیادہ اچھی پروائیڈ کرتا ہے پرائیس ٹو ویلیو بھی آپ کو زیادہ اچھی پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ ٹین تہزون بیس کے اندر یہ آپ کو جو پرفارمنس دیتا ہے وہ کافی اچھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے اندر آپ کو کسی بھی کسم کا ایکسٹر پاور کنیکٹر بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہی ہم نے جو دو ڈسکس کی ہے اس کے اندر جس ایک گرافک آڈہ سیcare تے اس کے ساتھ بھی آپ کو کسی بھی عیلیو کوwoیر کنیکٹر کے ضرورت نہیں ہیں اور یہ جو آر اکس فائیو سکسٹی دو جیوی ریمولا är لینٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو اوڈشنل پاور کنیکٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی آئی ہو آپ کو پسند آئی ہوگی جس کے اندر ہم نے ٹاپ فائیو جو گرافک کارز ہیں انڈر ٹین تھاؤزن کے بجر کے اندر وہ میں نے ڈسکس کیئے تھے آئی ہو آپ کو پسند آئی ہوں گے آپ ہمارے چینل محسن سفر ٹی وی کا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اس کے لئے آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی موسیقی